شکریہ بہترین کے لئے لائک، کمینٹ، شیئر اور سبسکرائب مفتی طارق مسعود فیمس کولر موضوع شروع کیا تھا کہ اسلام نام ہے اعتدال کا ہر چیز میں بیلنس پیدا کرنا اور آپ اگر اسلام سے نکل گئے تو اس کا مطلب آپ میں بے اعتدالی پیدا ہو گئی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مال خرش کرنے میں اعتدال سے کام لو میانہ روی سے کام لو وَلَا تَبْسُطُهَا كُلَّ الْبَسْتِ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَتًا إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطُهَا كُلَّ الْبَسْتِ پیسہ بھی ایک قوت ہے نا آپ کے پاس ایک طاقت ہے طاقت کا مطلب کیا ہے وہ صلاحیتیں وہ قوتیں جن کی بیس پہ آپ وہ کچھ کر سکتے ہو کہ جس کے پاس یہ وسائل نہ ہو وہ نہیں کر سکے آپ کے پاس پیسہ ہے آپ پیسے سے وہ کچھ کر سکتے ہو جو غریب آدمی بولیں نہیں کر سکتا آپ کے پاس علم ہے تو ایک جاننے والا وہ کچھ کر سکتا ہے جو نا جاننے والا بولیں نہیں کر سکتا پھر آپ کے پاس ایک خاص علم ہے خاص علم سے وہ روحانی علم نہیں ہے وہ تو بکواس ہے کچھ بھی نہیں ہے وہ وہ جو تعویز گھنڈوں کا یہ علم ہے ہی نہیں تو یہ خوب سمجھ لیں نینے لوگ بھی آ جاتے ہیں یہ جو روحانی علم ہے نا یہ ہے ہی نہیں کتنے عملیات اور شیخ الوظائف اور وظیفوں کا علم ہے اب اے ٹو زیڈ ہی غلط ہے وظیفوں کا علم کوئی علم نہیں ہوتا خوب سمجھ لیں بہت لوگ بے وقوف بن رہے ہیں جیسے چار شادیوں کے موضوع پر میں اکیلہ چلا تھا نا اب بہت سے لوگ قائل ہو گئے کی نہیں ہو گئے تو یہ وظیفوں کا بھی سیرے سے کوئی علم ہے ہی نہیں خوب سمجھ لیں یہ ٹوٹلی علو بنانے کا کام ہے اس میں بھی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ فضول باتیں کر رہے ہیں بلکل نہ سر نہ پیر اتنے بڑے بڑے علماء اور شیخ الوظائف ہیں علماء اور شیخ الوظائف یہ دو چیزیں جمع بولو نہیں ہو سکتی جس کے پاس دین کا علم ہے اس کے پاس فالتو کاموں کا فرصت ہی نہیں ہوتی تعویز دے دینا ایک الگ چیز ہے وہ تو ہم بھی دے دیتے ہیں دم کر دینا رقیہ کے طور پر ایک الگ چیز ہے وہ تو صحابہ نے بھی کیا ہم بھی کرتے ہیں بزرگان کوئی بھی مسجد کے امام سے کروالو یہ علم جو ہے نا علم آتا ہے آتا باتا کیا ہے آپ کو کیا ہے یہ اس کا کوئی سلیبس کوئی نصاب کوئی مدرسہ یہ سینہ بسینہ چل رہے ہیں کہتے ہیں سینہ بسینہ سینہ بسینہ کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے کبھی کوئی ٹریس ہی نہیں ہو سکتا جس کے سینے سے لیا ہے اس کے پاس کیا دلیل ہے کہ اس کے پاس آیا ہے یہ روحانی جو فضول لوگ ہیں نا روحانی روحانی علاج جو کرتے ہیں ان سے پوچھو تم نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا جو علوم ہے اچھے علم بھی نہیں کہتے اس کو کہتے ہیں علوم کہتے ہیں ہمارے پاس کیا ہیں علوم کیونکہ علم کہتے ہیں نا تو وہ پکڑائی میں آتا کون سا علم ہے تو علوم کہتے ہیں اتنے سارے ہیں اب کیا پتا چلے گا کون سے ہیں بھئی بہت سارے ہیں بھئی ہم نہیں بتا سکتے بہت سارے علوم ہیں آپ مجھے دیکھ لو میں ان کے خلاف اتنا چیختا ہوں میرا کیوں کچھ نہیں بگاڑتے یہ بگاڑی نہیں سکتے ان کے پاس علوم ہی نہیں ہے میں کسی ڈاکٹر کے خلاف اتنا چیخت ہوں میرا بگاڑے گا کی نہیں بگاڑے گا وہ ٹیکہ لگا کے چلے جائے گا میں مر جاؤں گا غلط طبعہ کھلا دے گا نزباتی ہونا شروع ہو جاتا ہوں یہ ٹاپک جب آتا ہے اس لیے کہ اس میں علم کے نام پہ بزرگی کے نام پہ جو علو بنایا جا رہا ہے نا کسی فیلڈ میں اتنا علو خلافتیں مل رہی ہیں بزرگوں سے ان روحانی علاج والوں کو اتنے بڑے بڑے ہمارے اکابر ہیں بزرگ ہیں جن کو ہم بھی مانتے ہیں وہ خلافت دے رہے ہیں ان کو ارے کیا سوچ کے تو آپ خلافت دے رہے ہیں کیا ہے اس کے پاس شیخ الوظائف ہیں یہ جب بڑے علماء کو ان لوگوں نے بے وقوف بنایا وہا ہے تو آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہیں میں ان بڑے علماء سے بدگمان نہیں ہوتا یہ خوب سمجھ لیں لوگ کہتے ہیں انتنے اتنے بڑے حضرت جی سے خلافت ملی ہے یہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں تو میں ان بزرگ سے بدگمان نہیں ہوتا کہتا ہوں یار میں کہتا ہوں یہ اتنا ہوشیار ہے کہ اس نے اتنے بڑے بزرگ کو بھی اللو بنا دیا ہے ہوتے ہیں بزرگ بھی بے وقوف بن سکتے ہیں یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بزرگ کو اس کو آپ انسان ہے نا وہ نہیں آرہی سمجھ میں ایسی ٹھیک تھے جب وہ پرانا سٹائلی ٹھیک ارے بزرگ انسان نے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اس کو بے وقوف بنانا ہر انسان کو بے وقوف بنانا ممکن ہوتا ہے وہ کوئی لوہے کا بناوہ نہیں ہوتا کچھ لوگوں کو مشکل ہوگا کچھ کو آسان ہوگا لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان ایسا بن جائے کہ اب وہ اس کو کوئی کبھی دھوک بے وقوف کا لفظ ذرا نامناسب یہ سمجھیں دھوکہ دینا یہ بے وقوف کا لفظ اٹھاتے ہیں ہم کی کسی بھی بزرگ کو دھوکہ دینا یہ ممکن ہے لوگوں نے پیغمبروں کو دھوکے دیئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافقین آئے تھے نا اسلام ظاہر کر کے کہ ہمارا قبیلہ مسلمان ہوا ہے کچھ لوگوں کو بھیج دیں علماء کو ہم ان کو تبلیغ کریں گے ایسی چکنی چپڑی باتیں کی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظ اور علماء صحابہ کو بھیجا انہوں نے لے جا کہ سب کو شہید کر دیا تو منافقین کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دھوکہ دے سکتے تھے بشر ہیں انسان ہیں اللہ نے پھر آپ کو متعلق کیا لیکن جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا تو یہاں یہ جو روحانی علاج والے ہیں یہ یہ بھی بزرگوں کو دھوکہ دیتے ہیں بے وقوب بنا دیتے ہیں بزرگ بچارے انسان ہیں وہ خلافت دے دیتے ہیں کہ اتنے نیک آدمی تو میں نے کہا پہلی دبا دیکھا ہے بلکہ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں جن کو دیوی ہے ان سے لے کے انہی کو دو اصل تو یہ ہے یہ ایسے ایسے چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں یہ جو وظیفوں کے شیخ ہوتے ہیں چھوڑ دو نہیں چھوڑیں گے مجھے پتا ہے نہیں چھوڑیں گے ہم تو مدرسوں میں سمجھا سمجھا کے تھک گئے ہمارے اپنے شاگر جاتے ہیں روحانی عاملوں کے پاس خلافت نے لے لے کے آ رہے ہیں ایسے چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں یہ اور مجھے تو کم از کم یہ نہ بتائے کریں کہ وہ جو روحانی عامل ہیں وہ تبلیغی ہیں تو وہ جہادی ہیں وہ آپ کے فلانے کے خلیفہ اور ڈمکانے ہیں میں ان سے قطن متاثر بولو نہیں ہوتا مجھے ان کی اوقات پتا ہے الحمدللہ جس کا دنیا میں کوئی کاروبار نہ چل رہا ہو وہ تعویز گھنڈوں کا بزنس کرتا ہے خوب سمجھ لو اور یہ جو کہتے ہیں پیسے نہیں لیتے یہ بہت حوشیار ہوتے ہیں جو پیسے نہیں لیتے حقیقت بتا رہا ہوں میں جب نکاح کی فیس نہیں لیتا تھا زیادہ پیسے آتے تھے اب جب فیس متعین کرتی ہے ایک روپیہ بھی کوئی اس سے زیادہ نہیں دیتا حقیقت ہے جب نکاح کے پیسے نہیں لیتا تھا تو جیب میں ہارٹ ڈالے حدیعے کے طور پر جتنے آئے دے دیئے نہیں نہیں میں نے کہا تھا نہیں بھائی میں پیسے نہیں مختصہ پکڑے نا اب جب ہم نے فیس متعین کر دی تو اب بارگیننگ ہو رہی ہوتی ہے ہمارا جو بند ہے نا یار تھوڑے کم کر لیں آدھے کر لیں یار غربت ہے مہنگائی ہے اس طرح کی جو نہیں پیسے لیتے وہ اپنے زافران بیچ رہے ہوتے ہیں ایسے بھی ہیں کہ بھائی مجھے پیسے ویسے نہیں چاہیئے یہ زافران ہے اور اونٹ کی چھال ہے پتہ نہیں وہ کیا کیا ہے اچھا پھیکنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی تعویز لکھو زافران سے کیوں کیا ہے زافران یہ علوم ہے نا علوم علوم ہے ہمارے پاس ہے تمہارے پاس تھوڑی ہیں یہ تعویز کس سے لکھا جائے گا زافران سے کیوں لکھا جائے گا علوم ہمارے پاس ہے تمہارے پاس نہیں ہے کہاں سے آئے علوم بھائی دوزانوں بیٹھنا پڑتا ہے بڑے بڑے لوگوں کی خدمت میں بیٹھے تھے وہ کہاں بیٹھا تھا آخر میں سلسلہ کون سے کدھر جا کے ملتا ہے پتہ نہیں کہاں جا کے ملتا ہے صحابہ تابعی ان سے تو نہیں ملتا نہ کوئی سی انگریز سیاستدان سے ملتا ہے نہ کسی یونانی حکیم سے ملتا ہے ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک ریگستان میں سفر کر رہے ہیں آگے پتہ نہیں خانے وال پہ جا کے دو ہوتے ہیں ایک سرگودہ الگ اور لاہور الگ خانے وال پہ جا کے آپ کو جنگل میں بھیج دیا کہاں جا رہا ہے بھئی بس جا رہے ہیں کوئی سر کوئی پیر نہیں اور ان کا اثر انہی پر ہوتا ہے جو ان لوگوں پر یقین رکھتے ہیں اب آگئی یہ بات تو میں اس کو ذرا نمٹاؤں نا پھر رادی بات سے پھر رادے کلپ بنتے ہیں تو کیا کہہ رہا تھا میں جار وہ اعتدال تو ابھی آ رہا ہوں اچھا مجھے بھی لوگ کہتے ہیں آپ روحانی علاج والوں کے رد میں اعتدال سے کام نہیں لیتے جو میں اعتدال دیکھو اعتدال کی ڈیفینیشن کیا ہے اعتدال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دو پوائنٹ آپ نے متعین کی اور میں اس کے بیچ میں آ جاؤں دو حدوں کے درمیان کو اعتدال کہتے ہیں نا لیکن وہ حد آپ تھوڑی متعین کریں گے حد شریعت متعین کرے گی جہاں شریعت نے رہنمائی نہیں کی وہاں عقل متعین کرے گی اس کی مثال ایسے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بھی قادیانیوں کے بارے میں اعتدال سے کام لو ان کو کافر نہ کہو اعتدال یہ ہے کہ آپ ان کو یہ کہہ دو کہ بھئی یہ ٹھیک ہے مسلم نہیں ہے لیکن کافر نہ کہو کافر کہنا بے اعتدالی ہے یہ بے اعتدالی کی ڈیفینیشن آپ نے خود متعین کی ہے ہم کہتے ہیں اعتدال یہ ہے کہ کافر کہو بے اعتدالی یہ ہے کہ قتل کے فتوے نہ لگاؤ یہ حد سے زیادتی ہو تو حد متعین کون کرے گا شریعت متعین کرے گی اس حد کو پروس کرنا بے اعتدالی ہے جہاں شریعت نہیں ہے وہاں کون متعین کرے گی اقل ایک جالی حکیم ایک جالی ڈاکٹر بیٹھا ہے جس کو کچھ بھی نہیں پتا وہ علاج کر رہے ہیں ہم کہیں گے نا اس کے کلینک بند کراؤ اس کا مطلب بند کراؤ دھرنے دو جلوس نکالو اس طرح کے لوگ لوگوں کی صحتوں سے کھیل رہے ہیں ایک آدمی کہہ رہا ہے بے اعتدالی کر رہے ہو تو یہ بے اعتدالی کہلائے گی بھئی دو نمبر جب ہے تو کیوں تو یہ بے اعتدالی نہیں ہے یہ این اعتدال ہے جو میں کہہ رہا ہوں تو میں جلدی سے یہ سمیٹھ کے ختم کروں یہ جو روحانیت کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے نا اس میں کوئی کسی کا اور بڑے بڑے علماء کے ساتھ یہ پھلترو کی طرح چپکتے ہیں روحانی علاج والے میرے ساتھ بھی بہت چپکنے کی کوشش کی میں نے بھگایا ہے ان میں ایک چیز ہوتی یہ تمام روحانی والوں میں غیرت نہیں ہوتی آپ ان کو دھکے دے کے نکالیں آپ ان کو گالیاں دے کے اپنے پاس سے نکالیں یہ پھر بھی غصہ نہیں کریں گے وجہ کیا ہے کہ یہ کام غیرت کے ساتھ کیا ہو گیا نہیں چل سکتا غیرت مند آدمی زیادہ پیسے کمان ہی سکتا ہے سمجھ رہے ہوں آپ ان کو دھکے دو ان کو گالیاں دو ان کو برا بلکاؤ یہ پھر بھی چپکیں حضرت 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 کرتے ہیں ان کو پتا ہے یہ حضرت مشہور ہے اس کے ساتھ جب تک سیلفیاں نہیں آئیں گی اور یہ سر پہ شفتت کا ہاتھ نہیں رکھے گا ہم دنیا میں مشہور نہیں ہوں گے ایسے دگانے بناتے ہیں اپنی آپ کی سو بڑے بڑے علماء کے ساتھ اسی طرح بیٹھتے ہیں ظاہر ہے علماء باخلاق ہوتے ہیں جب وہ کوئی اتنی عزت دے رہا ہوتا ہے وہ بھی سمجھتے ہیں بچارہ نیک آدمی ہے بٹھا لیتے ہیں پھر اپنے اوپر علماء دم کروارے ہوتے ہیں ان سے کیونکہ علماء کو بعض دفعہ یہ وہم ہوتا ہے کہ ہم پہ نظر لگی ہے یا جادو ہوا ہے میں نظر کو بھی مانتا ہوں جادو کو بھی مانتا ہوں لیکن علماء پہ نظر لگنا اور جادو ہونا خدا کی قسم بہت مشکل کام ہے آسان نہیں ہے کیونکہ مشہور لوگوں کو نظر بھی نہیں لگتی جادو بھی نہیں ہوتا یہ جادو کا اصول ہے جادو پر جو کتابیں لکھی ہیں تجربوں کے بعد اس کا یہ اصول ہے مشہور لوگوں پہ نظر لگنے کا خطرہ بھی نہ ہونے کے برابر اور جس چیز جس وصف میں شہرت ہو جائے اس میں نظر نہیں لگتی عام طور پر اور جادو بھی نہیں ہوتا حکمرانوں پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا مقتدار لیڈروں پہ جادو کا فیرون کے ہزاروں جادو گر تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے فیرون کا کیوں نہیں کچھ بگاڑا انہوں نے نہیں آرے یار کیا کریں بہت مشکل ہے یار بات سمجھ جادو ٹونے اور یہ سب فلیتے پلیتے ان کے بارے میں بات سمجھانا بہت مشکل بہت مشکل فیرون کا کچھ بگاڑا عمران خان نے نواز شریف کا جادو کے زور سے کچھ بگاڑا یا نواز شریف نے عمران خان کا شہباز شریف نے جادو کے زور سے کچھ بگاڑا اتنے تکلپ کی کیا ضرورت ہے کنٹینر لانے کی بھائی اور دھرنے دینے کی اور کام پہ ٹانگنے کی یہ جو بیانات چل رہے ہیں یہ سب تکلپات کی کیا ضرورت ہے اردو بولنے کی آپ سیدھا سیدھا دنیا کے آپ کے تو اتنے وسائل ہیں دنیا کے پڑے پڑے جادو گروں کو اور روحانی ٹوپی ڈراموں کو پکڑ کے آپ بولتے یار پیسہ لے لو اور سارے مل کے کیا کرو سارے عمران فان کا وہ کر دو اور یا شہباز شریف کے جو کرنا ہے کر دو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے وہ کہے گا یار ہمارے کیا کریں ہم تو بیٹے ہوئے ہیں یا کوئی بے وقوف آئے تو ہماری دکان چلے ایسا نہیں ہوتا علماء کو بھی وہم ہو جاتا ہے ہمارے حضرت کا آخر عمر میں گلہ بیٹھ گیا بلکل آواز ہی نہیں نکلتی تھی لوگوں نے کہا ہم تو کہتے تھے یہ عاملوں کے خلاف بھی بولتے ہیں اور جادو ہو گیا نا اللہ نے ایک دن کے لئے حضرت کی آواز کھولی اللہ کی قدرت دیکھو ایک یا دو دنوں کے لئے جب دارلم قرنگی میں بہت بڑا ہی جلاس تھا علماء پچاس سالہ تقریب تھی ہمارے حضرت گئے حضرت نے فرمایا میرے اوپر نہ کوئی جادو ہے نہ کوئی فلیتا پلیتا بیماری ہے بھئی وقت کے ساتھ ساتھ بیسیوں بیماری ہے انسان پہ آتی ہیں پھر بعد میں جو ٹریس ہوا بیماری ٹریس ہوئی وہ یہ کہ بیانات مسلسل کرنے کی وجہ سے فالش کا ٹیک ہوا ہے گلے میں ایک نئی بیماری سامنے آئی بھئی آپ ڈاکٹروں نے کہا آپ نے اتنے بولنے کی وجہ سے جو ہے نا بیانات بہت زیادہ ہوتے تھے تو اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے پھر ہمارے حضرت اردو بھی تجویت کے ساتھ بولتے تھے پوری پوری ایک ایک لفظ صحیح صحیح ایسے کر کے بہت ٹھہر ٹھہر کے پورے زور لگا کے اس کو فالش ہو گیا حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ ان کو فالش ہوا لوگوں نے کہا قادیانیوں نے جادو کر آیا ہے کیونکہ وہ قادیانیوں کے خلاف بہت کچھ لکھتے تھے ہم چھوٹے تھے اس وقت میرا خیال ہے میٹرک میں یا فسٹیئر میں تھا ہمیں پتہ چلا ہم نے کہا یار اس ایج میں تو فالش ہوتا ہے نارمل ہے اور جتنی محنت وہ ہم تو حضرت سے مل کے آ چکے تھے جتنی محنت وہ کر رہے تھے ہم حضرت سے ملنے کے لیے گئے اپنے کالج کے دور میں حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ کی زیارت کے لیے ہمیں شوق تھا اہلاللہ کی زیارت کا کیونکہ ہم لوگ کے ہاں بزرگ ہوتے ہیں باز لوگوں کے ہاں بزرگ سرے سے ہے ہی نہیں آپ ان سے پوچھیں کبھی کسی بزرگ کی زیارت کے لیے گیا وہ کہیں گے یہ سب دو نمبر ہیں بزرگوں کو نہیں مانتے نا تو اس کا مطلب تمہارے ہاں سرے سے کوئی بزرگ ہے ہی نہیں جس کے ہاں کوئی بزرگ نہیں ہے وہ کبھی بھی صحیح راستے پر نہیں ہو سکتا ناممکن ہے اس لئے کہ یہ تو چودہ سو سال سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے نا ڈسکنیکٹ تھوڑی ہوا ہے تو ہم لوگ کے ہاں چونکہ ہول سیل کے حساب سے بزرگ ہوتے ہیں تو ہم کبھی کبھار زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں ہماری جو تقریر ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ بزرگوں کو نہیں مانو ہماری ہے کہ روحانی علاج والوں کو نہیں مانو روحانی علاج بزرگ نہیں ہوتے علماء ہوتے ہیں بزرگ جو دین پہ چلتے ہیں لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں تو میں اور ہمارے ایک دوست ہم کالش کی زندگی میں حضرت مولانا یوسف جانوی شہید رحمت اللہ علیہ کے پاس ملنے کے لیے ان کی زیارت کے لیے چلے گئے بہار اسسٹنٹ بیٹھا ہوا تھا جانے نہیں دے رہا تھا ظاہر ہے علماء مصروف ہوتے ہیں ہم نے ریکویسٹ کی اس نے پھر حضرت سے اجازت لی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے فلان ٹائم پہ آ جائیں اور کام کیا ہے یہ پہلے بتائیں ہم نے کہا صرف زیارت کرنی ہے اس کے علاوہ کوئی کام بولو نہیں ہے ٹھیک ہے جی ہمیں ٹائم دے دیا ہم دونوں گئے بلکل سترہ سال کی یہ جوگی میرا خیال ہے سولہ سترہ سال کی لونڈی لپاڑے جسے کہتے ہیں ہم دوزانوں حضرت کے پاس جا کے بیٹھ گئے حضرت کچھ تحریر لکھ رہے تھے مصروف تھے بڑا چہرے پہ رونک بڑا نور مزا آ رہا تھا دیکھنے میں اچھا وہ لگے ہیں اپنے کام میں ہماری طرف نظری نہیں اٹھا رہے ہیں یہ مصروف آدمی ہے نا بعض لوگ فارے ہیں سارے دن جو جب مرضی آ جائے بیٹھے ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ایک مولانا کسی کام کا بولو نہیں تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں کام میں لگے ہوئے ہیں ہم جا کے بیٹھے ہم نے حضرت سے کہا کچھ بھی نہیں کہا جا کے بیٹھے ہم نے کہا جب خود ہی توجہ کریں گے تو بات کر لیں گے کافی ہوتے 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 نا پھر جب ان کی کوئی لائن مکمل ہوئی ہوگی سینٹنس مکمل ہوا ہوگا فول سٹاپ لگا ہوگا تو وہ نے ہماری طرف نظر اٹھا کے پوچھا السلام علیکم ہم نے کہا جی والیکم السلام کہیں گے خیریت سے ہیں آپ ہم نے کہا جی آگے پھر شروع ہوگئے پھر کوئی تیری لکھتے لکھتے تھوڑی دیر کے بعد پھر جب کئی فول سٹاپ آیا ہوگا اور کیسے آنا ہوا آپ لوگوں کا ہم نے کہا زیارت کے لیے بہت اچھ ہے پھر آگے شروع ہوگا ہم بیٹھے ہوئے بیٹھے ہوئے بیٹھے ہوئے پھر تھوڑی دیر میں گردن اٹھائے سب خیریت جی حضرت چلو جی آگے کام ہو ہم دونے دوسرے کو دیکھیں ہم نے کہا بیٹھا اس سے زیادہ عزت ہمیں یہاں پہ ہے اس سے زیادہ ہماری عزت نہیں ہوگی یہاں پہ ہے بہت ہوگی اچھا درمیان میں مجھے یاد آیا کہ وہ بھی جب فول سٹاپ لگاتے تھے تو پان کی پیک تھوکنے کے لیے جو وقفہ ہوتا تھا اس میں ہم سے بات چیت کرتے تھے وہ مجھے یاد آیا وہ پان کی عادی تھے تو وہ لکھتے لکھتے جب پان جیسے بھر گیا تو وہ اگالدان اٹھایا اور اس میں حضرت نے وہ پان نکالا اور خیریت سے آپ لوگ تب یہ ٹھیک ہے آپ کی تو ہم دونوں نے اشارہ کیا ہی سی بھی آ رہی تھی ہمیں ہم نے کہا بیٹا عزت اسی میں ہے کہ عزت کے ساتھ اب کیونکہ زیارت کے لیے آئے تھے نہ ہو گئی شاوش ورنہ یہ بندے چھوڑ دیں گے ہمارے اوپر ہم آ گئے آرام سے تو حضرت پر فالش کا ٹیک ہوا لوگ کہتے ہیں نا علماء بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں بڑے بڑے گاڑ رکھ کے گھوم رہے ہیں تو دنیا پرستے ہیں بھائی دنیا پرستی کا ظاہر سے تعلق نہیں ہے اس کا تعلق کس سے ہے دل سے گاڑیوں کی محبت اگر دل میں ہے تو یہ دنیا پرستی ہے محبت نہیں ہے تو سلمان علیہ السلام کے پاس اس سے بڑی گاڑیاں تھی جو صحیح عالم ہوگا وہ عربوں کی جائداد رکھ کے بھی دنیا کو مسافر خانہ سمجھے گا اور جو غلط آدمی ہوگا نا ایک دھیلہ بھی نہیں ہوگا لیکن لالچ اس کے دل میں بہت ہوگی تو دنیا پرستی کا تعلق ظاہر دیکھ کے اندازہ نہ لگائے کرو یہ دل کی کیفیت ہے اور دل کی کیفیت میں کیا ہے ہم ایک مثال دیتے ہیں نا کہ دنیا چھیننے کا غم کتنا ہوتا ہے اہل اللہ کے پاس دنیا کی جب دنیا ہوتی ہے وہ اس کو مٹی کے کھلونے سمجھتے ہیں ان کو پتا ہے یہ کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی وہ پروپرٹی کو ذاتی مکانوں کو ان چیزوں کے کوئی ویلیو نہیں ہے ان کی یہ کھلونے ہیں مٹی کے کھلونے ہیں کھیلنے کے لیے اللہ نے دیئے ہیں چھین گئے کوئی غم نہیں ہوتا ان کو اور دنیا پرست آدمی کی ایک موٹر سیکل چھن جائے نا ڈپریشن میں جاتا ہے وہ کھلونوں سے دل اب یہ دل دنیا سے لگا ہوا ہے یا نہیں لگا ہوا یہ آپ ظاہر دیکھ کے کیسے اندازہ لگا سکتے ہو بدگمانیاں بھی ہیں اور اتنا ایک عجیب حساب کتاب ہے کہیں بیان کے لیے جانا اٹینشن بن چکا ہے ہم ترحانی عاملوں کو گالیاں دے رہے تھے یہاں پتہ نہیں کہا اتنا اچھا ٹوپک چلے تھا ہمارا لیکن چلو ایک بات پارسل ہو گئی ہے میرے لیے نہیں اور بھی لوگوں کے لیے ہو گئی ہے تو میں جلدی سے ارز کروں اپنی بات کو سمیٹ کے اچھا ہم نے ملاقات کا ایک طریقہ رکھا ہوا ہے نمبر بھی باہر دیا ہوا ہے کہ اس نمبر پر رابطہ کریں میں پھر کرتا ہوں ملاقات تو پھر تمیز سے کرتا ہوں اس پر لوگ گواہی دی اس کو میں ٹائم دیتا ہوں پھر ٹرخانے والا کام نہیں کرتا میں پھر ایسا نہیں ہوتا یوں مسافہ کیے نکلو پھر ہم بیٹھتے ہیں تمیز سے انڈی والان خوا دے دیغت مغت خونہ دی کرے اخفل طریقے سراغ لے یہ ساری چیزیں بحث کرتے ہیں بات چیز مجھے خود بھی مزا آتا ہے لوگوں سے ملنے میں ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے آدمی کی پی آر بنتی ہے اس سے ہمارا بھی تو فائدہ ہے کہ نہیں ہے ہمیں تو اسی زمین میں رہتے ہیں بھائی ہمیں بھی تعلقات کی ضرورت ہے کوئی سلام دعا کی ضرورت ہے بی سیو مسئلے ہل ہو جاتے ہیں سسرال کے مسئلے ہل ہو جاتے ہیں اس سے ہاں جس کے سسرال زیادہ ہوں اس کو تو پھر فلسطینی بہت زیادہ لانے پڑتے ہیں نا اسرائیل زیادہ ہے نا اسرائیلی آرمی زیادہ ہے تو اسرائیلی آرمی سے مقابلے کے لیے فلسطین کی آرمی مضبوط ہونی چاہیے کی نہیں ہونی چاہیے تو ہمیں بہت سارے فلسطینی چاہیے اور بہت سارے ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں تو ہمیں بھی ضرورت ہوتی ہے ہمیں فائدہ ہوتا ہے لوگوں سے مل کے معلومات ملتی ہیں ہر طرح کے میں تو چاہتا ہوں لوگ ملیں لیکن ایک تمیز سے ملیں تمیز سے کام ہوگا تو بھائی اچھا ہو جائے گا بغیر تمیز سے ہوگا تو میں معاشرے سے ویسے ہی شارٹ ہو جاؤں گا مر جاؤں گا دپریشن میں تو میں جلدی سے روحانی عاملوں کو سمیٹھ کر اپنے اصل ٹاپک پر آؤں روحانی عاملوں کو جب تک میں پورا کردار تک نہیں پہنچاتا میرا بیان اینڈ نہیں ہوتا خوب سمجھ جب میں ٹاپک شروع کرتا ہوں تو ان کو پورا بٹھا بٹھو کے ان کے ٹھکانے تک پہنچا کے آتا ہوں تو میں کہہ رہا تھا یہ علوم علوم بولو علوم نہیں آپ ڈاکٹر کے خلاف آپ تقریریں کریں کچھ دن تو ڈاکٹر برداشت کریں گے اس کے بعد کوئی نہ کوئی ڈاکٹر اٹھے گا کوئی گولی خلا کے آپ کو مار دے گا سیاستدانوں کے خلاف بولیں گے مخصوص اب زرداری کے خلاف آپ نے بولنا شروع کیا دو چار دفعہ برداشت کرے گا مسلسل آپ بولو گے تو پھر چھوڑے گا بولے گا جہاں اتنے تو ایک اور سی تو اس طرح آپ آپ کسی کو حدف بناتے رہیں گے بلاک لیکن عامل ایک ایسی مخلوق ہے آپ صبح شام جو مرضی کریں ویسے بندہ بھیج کے قتل کروا دے ایک الگ بات ہے روحانیت کے زور سے کچھ بھی بولو نہیں کر سکتے ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ان کا زور انہی پر چلتا ہے جو ان پر ایمان لاتے ہیں کچھ ہے ہی نہیں علوم ہی نہیں ہیں تو میں عرض کر رہا تھا حضرت مولانا یوسل جانوی شہید رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ ان پر فالج ہوا تو چونکہ ہم ان کا لائف اسٹائل دیکھ چکے تھے کہ یار اتنے بیزی آدمی ہیں آرام جتنا کرنا چاہیے اتنا نہیں ہو رہا تو ظاہر ہے پھر فالج ہوتا ہے نا تو فالج کا اٹیک ہوا نارمل چیز ہے لیکن وہی ہے مشہور یہ ہوا کہ قادیانیوں نے کیا کیا ہے جادو اس کے لیے کسی مخنچو مخنچو کو تلاش کیا گیا علاج کے لیے اس مخنچو سے میں ملا ہوں حضرت میڈیسن بھی لے رہے تھے فرق آتا ہے میڈیسن لینے سے فالج کم ہو جاتا ہے وہ مخنچو اپنے کھاتے میں ڈال رہا تھا کہ میں نے علاج کیا ہے اچھا لوگ بھی سمجھ رہے ہیں اتنا بڑا بزرگ ہے بھائی اچھا اب آپ بتاؤ جس آدمی کے علاج کے لیے جس معنی یوسل جانوی شہید رحمت اللہ علیہ جیسے بزرگ کی علاج کے لیے جو روحانی عامل جائے گا اور لوگوں کو پتا چلے گا تو لوگوں کا اس کا ٹرسٹ کتنا ہوگا وہ تو اب نوٹ چھپنے کی مشین بن گیا کہ نہیں بن گیا کہ یار اتنے بڑے بزرگ جس سے علاج کر آ رہے ہیں حالانکہ ان بزرگ کو پتا بھی نہیں ہے وہ ان کے مریدین لے کر آئے ہیں وہ مریدین تو بچارے مخلص ہوتے ہیں نا کہ یار ہمارے حضرت کسی طرح ٹھیک ہو جائے وہ تو روحانیت سے بھی جیسے جب انسان پریشان ہوتا ہے تو سب کچھ کر رہا ہوتا ہے اب جناب اس نے اس چیز کو کیش کرانا شروع کیا کہ میں وہی ہوں جو حضرت کا علاج کرائے میں نے مجھ سے مل گیا وہ اس کی قسمت تھی کہ وہ کس سے مل گیا ایک شادی میں مجھے کسی نے بتایا یہ وہ ہیں جنہوں نے ان کا علاج کیا تو میں نے کہا پھر یہ بہت بڑے وہ ہیں کچھ لوگ چھوٹے وہ ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے لوگوں کو بے حقوب بناتے ہیں یہ اتنے بڑے وہ ہیں کہ انہوں نے اتنے بڑے بزرگ کے مریدوں کو بے حقوب بنا دیا اب میں نے اس کو بتایا نہیں کہ میں روحانی عاملوں کے بہت خلاف ہوں وہ پرانی بات ہے اب اس نے کیا شروع کیا بھینکنا میں مدینہ گیا تو میں نے حضرت ابو بکر کا اوریجنل گھر دیکھا وہاں پہ میں نے کہا پتہ نہیں کہ ڈاکومنٹری دیکھی ہے اس نے یا خواب میں دیکھا کہہ رہے ہیں جاگتی حالت میں میں نے کہا اوریجنل گھر تو اب تک ریپورٹ کیا یہ ہے کہ اوریجنل گھر ابھی ہے نہیں کہہ رہے نہیں میں نے حضرت فاطمہ کا اوریجنل گھر دیکھا میں نے اوریجنل یہ تو مجھے وہ لطیفہ یاد آیا کہ ایک آدمی بھینگا تھا نا ایک آدمی کیا تھا بھینگا کسی حسینہ نے اس کو بے حقوب بنانے کے لیے کہہ دیا کہ تمہاری آنکھیں فلم اسٹار سے ملتی ہیں کوئی ہوگا فلم اسٹار خوبصورت کوئی مشہور تمہاری آنکھیں اس سے ملتی ہیں ایسی باشرارتی عورتیں ہوتی ہیں یہ خوش فہمی میں آگئے انسان اپنی جھوٹی تاریف سن کے بھی نہ بہت جلدی متاثر ہوتا ہے یہ آگئے خوش فہمی میں کہ میری آنکھیں کس سے ملتی ہیں اس نے اپنے دوست سے کہا کہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتا کہ فلاں ہیرو سے ملتی ہیں کہ نہیں ملتی اس نے بہت غور سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بغور مطالعہ کیا اور کہا یہ تو آپس میں نہیں ملتی کہا بھائی یہ آنکھیں تو آپس میں نہیں ملتی تو مجھے لگا اس کا تو اپنا دماغ سیٹ نہیں ہے یہ دوسروں کا دماغ کہاں سے سیٹ کرے گا اس کی تو روحانی جو کہہ رہا ہے نا مجھے وہاں یہ نظر آیا تو میں نے کہا اس کی اپنی سیٹنگ کیا ہے آؤٹ ہے یہ دوسروں کے دماغ کو اور ان کی باڈی کو سیٹنگ پر کیسے لے کر آئے گا اور بھی ساری باتیں ایسی جن کا نہ سر نہ پیر اچھا ہی جب یہ روحانی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جو آپ کی سمجھ کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہیں جو کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آتی تو یہ کہتے ہیں اصل میں آپ کے بات علوم نہیں ہے وہ علوم حالانکہ جب بھی آکے کرے گا نا بات تو بات سمجھ میں آئے گی آپ کے ڈاکٹر میڈیکل سائنس کے ٹرم استعمال کرے گا تو آپ کہیں گے میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تو آسان زبان میں سمجھانا شروع کر دے گا اس کو لیکن یہ ایسی استلاحات استعمال کرتے ہیں جس کا کسی ڈشنری میں کوئی مطلب ہے ہی نہیں تاکہ کچھ سمجھ میں ہی نہ آئے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں خیر جلدی سے ٹاپک کی طرف آئے ہم تو اس لئے میرے بھائی اپنے آپ کو ان لوگوں سے بچاؤ باقی جو ہمارے کچھ اکابر ایسے گزرے ہیں جیسے حضرت مولانا روحانی بازی رحمت اللہ لے تھے اس طرح اور بھی بہت سارے بزرگ ایسے کہ ادھر تعاویزدیہ بندہ ٹھیک ہو گیا ادھر پھوک لگائی بندہ ٹھیک ہو گیا اس کا تعلق کرامت سے ہے کرامت اس کا علوم سے نہیں ہے غلوم غلوم نہیں ہوتے اس کا تعلق کس سے ہے کرامت سے جیسے قرآن و سنت سے بہت سارے ایسے واقعات قرآن و سنت کے علاوہ بھی اور قرآن و سنت سے بھی ایسے واقعات ثابت ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا تھا گنجے کے سر پہ ہاتھ رکھا بالو گاتے تھے نابینا انسان کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور بنائی لوٹ آتی تھی تو جیسے اہل اللہ کی کرامت پہلے ہوتی تھی اب بھی ہوتی ہو سکتی ہے بشرت ہے کہ وہ متبع سنت ہو تو ایسے ہی حضرت مولانا روحان عبازی رحمت اللہ علیہ کا مشہور تھا کہ کچھ بھی لکھ کے دے دیا نا کہ یہ پی جاؤ بندہ کیا ہو جاتا تھا ٹھیک ہو جاتا یہ کرامت ہے اچھا میں نے پندرہ سال پہلے بیان کیا تھا لوگ مجھے کہتے تھے وہ اتنے بڑے بزرگ وہ بھی تو عامل تھے آپ ان کو بھی ماذا اللہ غلط سمجھتے ہیں میں نے کہا نہیں میں ان کو نہیں غلط سمجھتے کیونکہ میں ان کے حالات جانتا ہوں میں ان کو نہیں کہتا کہہ رہے ہیں وہ بھی تو عامل تھے میں نے کہا وہ عامل نہیں تھے ان کے پاس کوئی روحانی علم یہ والا روحانی وہ والا علم تھا جو اللہ کی محبت والا روحانی علم یہ والا نہیں تھا ایسے ہی پھیک دیتے ہو میں نے کہا یہ کوئی علم ہے ہی نہیں تو کیا ہے ان کے بیٹے سے ملاقات ہوئی ہمارے جامعہ میں کسی استاذ کی ان کے بیٹے حضرت مولانا روحانی بازی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے سے ان سے پوچھا آپ کے والد نے کون سے علوم کیے تھے انہوں نے کہا کوئی علوم نہیں کیے ہوئے تھے یہ والد صاحب کی کرامت تھی سمجھتے ہو تو سنت متصل ہو گئی کہ نہیں ہو گئی تو ان کے والد صاحب کی کیا تھی یہ کرامت تھی تو یہ ہوتا ہے جب اللہ والے ہمارے ہم بزرگ چونکہ ہوتے ہیں نا بعض لوگوں ہیں کہ بابیں ہیں ہی نہیں سارے بابیں غلط ہو گئے تو جن کے ہم بزرگ ہوتے ہیں ان کے ہم بزرگوں کی کرامتیں بھی بولتے کیوں نہیں ہوتی ہیں بشرت ہے کہ متبع سنت بزرگو نیک ہو گناہوں سے بچتا ہو تو خیر جلدی سے دو چار منٹ میں بات سمیٹتا ہوں تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ اسلام